دنیا بھر کی جانی مانی ہستی پولی وڈ کے کنگ خان شاروخ خان ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں ایسا کیا ہوا کہ لطا منگیشکر کو شردھانجلی دیتے ہوئے ان کا ویہوار چرچہ کا فشے بنا ہوا ہے دراصل چھے فروری رویوار کو لیجنڈ لطا منگیشکر جی کا ندن ہو گیا ان کو شردھانجلی دینے کے لیے بڑے بڑے دگچ پہنچے وہیں شاروخ خان بھی ان کو شردھانجلی دینے کے لیے حاضر ہوئے شاروخ خان نے اپنے ہی انداز میں لطا منگیشکر جی کو شردھانجلی دی اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن آخر میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بیوارت کا ویشے بن گیا دراصل شاروخ خان نے لطا منگیشکر جی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اس کے بعد ماسک ہٹا کر نیچے جھک کر ان کی طرف ہلکی سی فوق مار دی جسے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے ان کی طرف تھوکا ہے کومنسینس کی بات ہے اگر ان کو تھوکنا ہی ہوتا تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں کرتے اتنے بڑے کلکار سے بھارتی ایک گورو کے لیے یہ کرتب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا ایک دھارمک کاریہ ہے وہ کسی کو دعا دینے کے بعد ایسا کر لیتے ہیں اس کو تھوکنا نہیں کہا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر تھوک ہوتا ہے بلکہ ایک فوق مارنے جیسا کاریہ ہوتا ہے لیکن اسماجک تطووں کو تو ہر ایسے موقع کی تلاش ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر وہ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کا بیچ بوسکیں شاروخان ہمیشہ سے ہی ان کی پہلی پسند ہوتے ہیں اور اسی کاران ان کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے ان سب باتوں کو لائٹ لی لینا چاہیے ایک نورمل سی بات ہے جو شاروخان کے ساتھ آئی دن ہوتی رہتی ہے لیکن آپ لوگوں سے انورود ہے کہ آپ اپنے بیچ کے بھائچارے کو ان نفرتی چونٹو کے خاطر بگڑھنے نہ دیں دھنیا بات بیورو ریپورٹ این آئین موسیقی موسیقی